پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور فضا ایک ہی ہے آسمان ایک ہی ہے گد بھی اس میں اڑ رہا ہے شاہین بھی اس میں اڑ رہا ہے مگر نظر دونوں کی فرق ہے گد دیکھ رہا ہے کہ مردہ کہاں پڑا ہے جب تک اس کو ہلچل نظر آ رہی ہے وہ اس پہ نہیں اترتا شکار کرنے کے لیے اس کو کھانے کے لیے اس کا گوشت نوچنے کے لیے کیونکہ اس کی خوراک مردہ ہے کسی کا مارا ہوا جانور کسی کی ماری ہوئی کوئی لاش سڑی بسی گندی گندگی اس کی خوراک ہے اور وہ نیچی پرواز کرتا ہے شاہین کے مقابلے میں رزق کے لیے شاہین کبھی نیچی پرواز نہیں کرتا شاہین تو گھونسلہ بھی سب سے انچی چٹان پر بناتا ہے سب سے انچے ننگے اور بلکل جھاڑ پرانے مطلب درخت پر بناتا ہے جس پہ پھول پتے کچھ نہیں ہوتے اوپر ننگی ٹینیوں پہ رہتا ہے مگر اس کی نگاہ اپنے شکار پہ ہوتی ہے جس کو اس نے خود کرنا ہوتا ہے وہ مارا ہوا نہیں کھاتا یہ دونوں کی غیرت کا فرق بتایا گیا ہے یہ ان انسانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں وہ کرگس ہیں جو بھیک مانگ کے کھاتے ہیں وہ کرگس ہیں جو لوٹ کے کھاتے ہیں وہ کرگس ہیں جو چھید کے کھاتے ہیں وہ کرگس ہیں یہ انسانوں کی تفریق بتائی جا رہی ہے ایک شاہین ہے ایک کرگس ہے شاہین اپنا شکار کرتا ہے اپنی محنت کرتا ہے اپنی عبرو سے رہتا ہے اپنا گھر بساتا ہے شاہین رویہ کا نام ہے غیرت کا نام ہے شرافت کا نام ہے حمیت کا نام ہے جرت کا نام ہے جلیری کا نام ہے طاقت کا نام ہے یہ سمبالک ہیں دونوں بات ہیں دونوں اللہی کے پرندے مگر صفات کے لحاظ سے علامہ نے ان کو تقسیم کیا ہے تاکہ ہم بندوں کو ان صفات کے مطابق تقسیم کر لیں مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج میر و سلطان سب گدا تو کرگس مانگنے والے وہ کہتے ہیں جو کسی کا مارا ہوا کھائے شکاری کو نہیں کہتے اس میں یہ حیاء ہی نہیں ہوتی کہ اپنا شکار کر کے کھائے اس لیے یہ دو انسانوں میں جب آپ موازنہ کریں گے تو آپ کے ذہن میں کرگس اور شاہین دونوں موجود ہونے چاہیے کہ علامہ کا جو ایک سمبالک تھا وہ شاہین تھا مرد مومن کو وہ شاہین دیکھتے ہیں مرد مسلمان کو وہ شاہین دیکھتے ہیں صوفی کو وہ شاہین دیکھتے ہیں اللہ والے کو وہ شاہین دیکھتے ہیں خود کہا انہوں نے نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رسم شبیری جو اندر گھس کے اللہ ہو اللہ ہو نہ کر رسم شبیری ادا کر جو شاہین کا کام ہے جرت کرنا پرواز سے میدان میں اترنا مقابلہ کرنا آپ کبھی شاہینوں کی تصویریں دیکھیں شکار کے لئے بھی آپس میں بھی کتنا لڑتے ہیں ان میں ہی جرت اور جوش جذبہ طاقت قوت اس کا استعمال اللہ ہمیں شاہینوں کی صفت اطاف فرمائے ٹھو ہمیں شاہینوں کا مقابلہ budکہ ہے آپ جو شاہینوں کی صفت باahah آپ 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 آپ